لیڈر صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ کی ٹراسپورٹ کی مرمت کا اگر اس پچھلے دور میں دو ہزار سترہ ٹھارہ میں چورتالیس ملین کا خرچہ آتا تھا تو آج انیس بیس کے اندر جو ہے وہ بیس ملین کا ہے آج اس دو حکومت نے دو سال کمپلیٹ کی ہے کہ جس نے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ جنوری دو ہزار بیس کے پاکستان کے اندر پہلا جو کیس آیا تھا وہ چھبیس یا ستہیس فیبری کو آیا لیکن وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے جنوری کے پہلے ہفتے سے جو ہے وہ اس کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اس احسن طریقے سے چھ سات مہینے کام کیا کہ سپریم کورٹ نے اپریشیٹ کیا اپنی ہیرنگ کے اندر کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مشنے راہ ہے کووڈ نائنٹین کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اس کو پھیلاو کر روکنے کے حوالے سے آج اس وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار اور اس کی حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہو رہ ہیں کہ جس نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ کو بنانے کے حوالے اور پھر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے عملی اقدامات کی ہے انسپائٹ آف دس کے نا پنجاب کے اندر ہمارے پاس دو تہائی اکثیریت ہے اور نا وفاق کے اندر ہے اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اس وقت بالکل منالٹی کے اندر ہیں لیکن دیر از اویل دیر از اویل کے مزدار ان کی نیت نیک تھی آج ہم نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ بنایا اور روز اور پروسیجرز تک کو جو ہے اس کے اندر ترامیم کی آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں جس حکومت نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں پچاس لاکھ خاندانوں کو سوہ سات لاکھ رپے کی مالیت کے ہیلت انشورنس کارڈ دیئے ہیں اور ان خاندانوں کے افراد کے جو تمز کم آپ کے جو ہے وہ دو دھائی کروڑ افراد بنتے ہیں وہ بالکل بے دھڑک ہو کے بے باک ہو کے ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو کر وہ کسی سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال سے سوہ سات لاکھ رپے کی م حالیت کا علاج جو ہے وہ آج کروا سکتے ہیں اور آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ جس حکومت کا وزیرعالہ وہ اپنی آجزی اور اپنی انکساری کے ساتھ کام کرتا رہا اور باہر دنیا اور خصوصاً وہ اپوزیشن جس کو میں نے لکب دیا آل پاکستان لوٹ بار اسوسیشن انہوں نے سارا دن اس کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے سادگی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ کام کیا جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی اور ابھی میرے بعد حاشم جوا بکس صاحب رکھیں گے اور پھر وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب خود بھی رکھیں گے میں اپنی بات کے اختتام مولانا عطاف حسین حالی کے اس شیر کے اوپر کروں گا کہ نحال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں کوئی بھی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ وزیرعظم وزیرعالہ چیف آفدارمی سٹاف وزیر مشیر یا سیکٹری بن کے پیدا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اپ دنی جناب اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتا ہے میں وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اور اس کے بعد ایم پی اے بننے کے فوراں بعد وزیرعالہ بنے لیکن کوئی اللہ پاک کے کرم سے وزیرعالہ سیکٹریٹ کے اندر نصار گل جیسا مسرور احمد جیسا شرافت مسیح جیسا منظور پاپڑ فروز جیسا کوئی ایکٹر کریکٹر اور فیکٹر جو ہے وہ آپ کو سی ایم سیکٹریٹ کے اندر اور پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا پاورپناٹ کا پروجیکٹ ہو کوئی شگر مل ہو کوئی آپ کے بڑے بڑے بلینز کے اوپر مبنی پروجیکٹس ہو کہ جس کے سامنے تو کوئی اور ہو اور بیکنٹ میں جو ہے وہ وزیرعالہ جو پنجاب کا ہو اس کا خاندان ہو یا کوئی وزیر ہو وہ پیچھے جناب بیکنٹ پر اس کا جناب آنرشپ رکھتا ہو ایسی کوئی بندر باٹ اس صوبے کے اندر وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان دو سالوں میں نہیں ملی واقعی اپنا ایک ٹپیکل میرا جو عوامی سٹائل ہے اس میں سیاست کے اندر کبھی خوشی کبھی غم تارا رم پم پم لگا رہتا ہے اور کبھی جہل کبھی تیل آگے گاڑی پیچھے ریل یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں اور سیاست دان یہ ساری چیزیں سنتا ہے اور سے سننا پڑتا ہے اور باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وزیرعالہ پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان ب بزدار صاحب کی نرم خوب کی عادت کے اندر ہمیں پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق تا فرمائے اب میں ریکوست کروں ہاں حاشم جواب بک صاحب سے ینگ انرجیٹک پنجاب کے جناب وزیر خزانہ جنہوں نے بڑے احسن طریقے سے کووڈ نائنٹین کرائیسز آیا وہ صوبہ کے جو ایک سو پچیس ارب رپے کا سرپلس چودری پرویز لائی صاحب حوالے کر کے گئے تھے شباز شریف صاحب کے اس صوبے کو سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا گیا دس سالوں کے بعد بارہ سو پچیس یا پچیس ارب کے مقروض کر کے اس مقروض صوبے کو اور پھر ہر پروجیکٹ جو ہے وہ خسارے کے اندر اس کے باوجود جس وزیر خزانہ نے بڑے اچھے طریقے سے پنجاب کے سارے مالی معاملات اور خصوصاً کووڈ نائنٹین کا یہ دو ہزار بیس کا سال اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کو چلایا اب میں گزارش کروں گا حاشم جواب بک صاحب سے وہ آئے اور آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز کی روشنی میں بتائیں کہ وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا پرفارما ساتھ کو دیئے صوبائی وزیر اطلاع فیاض صلح سنچوہان پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اپنی کفاید شیاری پالیسی کے تحت بچت کی ہے اور پنجاب حکومت نے دو سال میں عوامی فلاح کے لیے ٹھوس اقدامات کیے انہوں نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو فعل کرنا ایک اہم اقدام تھا پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے صوبائی وزیر اطلاع فیاض صلح سنچوہان خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا صوبائی حکومت نے کفاید شیاری پالیسی کے تحت بچت کی اور اس وقت اسی تقریب سے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چھوڑ اسٹیم گورنمنٹ اوفیسے اور غوراہ کے میڈیا کیونیٹی خواتین او حضرات اسلام علیکم آج کی